اسلام علیکم ابھی ایک ریسنڈی ہم نے ایک سٹڈی پڑھی ہے جس کے بارے میں میں بات کرنے سے پہلے سر کا اپینین لینا چاہتا ہوں سر کو انٹرڈکشن کی تو ضرورت نہیں ہے سر یہ جو لوگ پیرنٹس پرٹیکلرلی پیرنٹس اپنے بچوں کی تصویریں دھڑا دھڑ اپلوڈ کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں وہ کئی سال کرتے رہتے ہیں مطلب کہ بچپن سے لے کے کئی سال تک اس کی ہر ایکٹیوٹی کی تصویر اپنے بارے میں بتاتے رہتے ہیں گھر کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں اے آئے میں اس کا ایک نیگیٹیو بہت بڑا نیگیٹیو ایمپیکٹ آ رہا ہے آپ اس پر کیا کہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ تھوڑی سی تفصیل اس کی یہ ہے کہ جیسے عرفان نے بتایا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کی ایک تصویر لگا دی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت آرام سے اس تصویر جو کہ آپ کے بیٹے کی دس سال پرانی تصویر تھی اس سے آج آپ کا بیٹا جو ہے اس کا ایوٹار اوریجنل بنا سکتا ہے جو کہ آپ کو ٹیلی فون کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو میں فلان جگہ پر فسا ہوا ہوں مجھے ایک لاکھ روپیہ چاہیے مجھے بجوائیں وہ آپ کے بیٹے کی آواز ہوگی ہو سکتا ہے وہ آپ کو ویڈیو کال بھی کر دے جبکہ آپ کا بیٹا کسی اور جگہ پر بیٹھا ہے اے آئی صرف اسے ایک تصویر سے جنریٹ کر کے یہ بنا سکتی ہے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ بہت بڑی ایک کامپلیکیشن ہے اس سلسلے میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ڈسکلیمر کہتے ہیں جس کو ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی کہتے ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو جو بھی ڈیٹا ملے ڈیٹا کے دینے والے پر قانونی طور پر یہ پابندی ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ ریل انسان ہے یا یہ ایک چیٹ جی پی ٹی یعنی جی پی ٹی کا یعنی ایک سائیبر آدمی ہے جو بات کر رہا ہے جیسے ایک زمانے میں آپ دیکھیں نا کمپیوٹر پر آگے ہوتا ہے آئی ایم نوٹ آ ریبوٹ آتا ہے نا تو آپ اس کو کلک کرتے ہیں تاکہ کمپیوٹر کو پتہ لگ جائے کہ کوئی اور بندہ تو نہیں اس کو یوز کر رہا اب یہ بہت ضروری ہے بتانا کہ آئیم آ ریبوٹ تو لہٰذا آپ کو اس طرح کی کوئی بھی کال آئے اس طرح کی کوئی بھی چیز جو بہت انیوزول ہو جس میں آپ کو لگے کہ واقعی وہی شخص ہے اس کو ویری فائی کرنا بہت ضروری ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ جو ہماری لیجسلیٹیو اتھارٹیز ہیں یعنی حکومتیں یعنی عدالتیں یعنی اور جگہ جو کہ ایویڈنس کی بیس پر فیصلہ کرنے والی ہیں وہ لیجسلیشن کریں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنٹسٹ کو پابند کریں کہ وہ کس طریقے سے ریگولیٹ ہوں فرض کریں ایک آرٹیکل میں نے چیٹ جی پی ٹی سے نکال کے اپنے پیج پر ڈالا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس پر لکھوں this آرٹیکل is generated after asking this question from چیٹ جی پی ٹی میں اس کی ایک اور سائیڈ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کچھ دن پہلے جب میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے والد کو کسی نے کال کی کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو ایرہیسٹ کر لیا کہ رات تین بندے اٹھائیں اور میں آپ کا بیٹا بھی ہے اور بقاعدہ کسی لڑکے کے روتے ہوئے کہ ذرا سی آواز سنا کے بند کر دی اب ابا جی نے جب مجھے کال کی تو میں لیکچر میں تھا تو وہ پینک ہو گئے اب امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ صرف آڈیو کال نہ ہوتی جنہوں کو ڈاؤٹ تھا کہ میرے بیٹے کی آواز نہیں تو ننم مجھے کہ مجھے شک پڑ گیا تمہاری آواز نہیں آ اب اے آئی کے بعد تو وہ فرق ختم ہو جائے گا اے آئی نے آواز کو چھوڑے مجھے تو روتے ہوئے دکھا دینا ہے میرے چہرے سے خون نکلتا ہو وہ دکھا سکتی ہے میرے زخم دکھا سکتی ہے میرے پیرنٹس کو تو پیرنٹس کتنی جلدی میں پینک ہو سکتے ہیں اب دیکھیں ایک تو ہے اس کی اے آئی سائیڈ جب میں آیا صبح بات کی میں نے کہا آپ اس پہ ڈاک صاحب کو اپینین مانگ گئے تو یہ پہلے آرٹیکل پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے تسلیزیس انہوں نے آپ کو اے آئی سائیڈ اس کی بتائی ایک اور ایمپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کرتے ہیں کیوں ہیں آپ دیکھیں ڈسکلیمر تو ڈسکلیمر ایک حد تک کور کرے گا میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو انڈر در ریڈار چیزیں ہوتی ہیں وہ کبر نہیں ہوتی چاہیے ڈسکلیمر اہ رہا ہوں تو کرنا کیا چاہیے پیرنٹس کو دیکھیں نا اس سسلے میں اہم چیز ایڈکشن ہے دیکھیں نا آپ ایک ہوتل میں کھانا کھانے گئے ہیں almost invariably جتنے لوگ ہوتل میں کھانا کھا رہے ہیں وہ دو تین کام ضرور کریں گے وہ جو کھانے کی ڈش سامنے آ جائے گی تو اس کی فوٹو لکھ کر اپنے فوٹو کھینج کے ضرور بھیجیں گے اچھا نمبر دو یہ ضرور لکھیں گے جعوید اقبال چیک ڈین ان فلانے فلانے ہوتل اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک سیل فی لگا کے بھیجیں گے اور جس کے نتیجے میں ہماری پرائیویٹ لائف اور پرائیویسی تو ہے ہی نہیں بالکل اور آپ کا کیا خیال ہے یہ پتا ہونا کہ میں آٹھ بجے کہاں تھا دس بجے کہاں تھا میں کیا کھا رہا تھا میں کن لوگوں کے ساتھ تھا آپ کے خیال میں یہ بالکل غیر ضروری انفرمیشن ہے یہ انفرمیشن ایسی ہے کہ جب کلیکٹیو ماسز کی اس طرح کی آ جاتی ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر پورے ٹرینڈز ڈیولپ ہوتے ہیں جس سے لوگوں کا بلینز کا فائدہ ہوتا ہے میں آپ کو بتا ہوں سب سے بڑی چوری کیا ہوگی آنے والے وقت میں آنے والے وقت میں سب سے بڑی چوری ہوگی آپ کی ایڈینٹیٹی کی چوری آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا سامنے جوید اکبال ہوگا آپ کو کہنا پڑے گا جوید اکبال یہ نہیں میں ہو ایک سائبر جوید اکبال ہوگا مثال کے طور پر آپ بینک میں جائیں گے آپ کا اکاؤنٹ پہلے کھلا ہوگا آپ نے تو وہ کھلوایا نہیں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا میں نے نہیں کھلوایا آپ جائیں گے کسی ایونٹ میں خدا نہ خاص تھا کبھی آپ کے نام پہ ایف آئی اور ہوگی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرا نام پولیس ریکارڈ میں چلا گیا ہے مجھے میری تصویر پولیس ریکارڈ میں لگے گی میں وانٹیڈ لسٹ میں چلا گیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا گا کیونکہ this is absolutely possible اب یہ ہوتا کیسے ہے جب یہ ہے میں آپ ڈیٹا سائنٹیز بات کرتا ہوں ہم لوگ میں یہ ہسپٹل میں کیوں ہوں ڈاک ساب کے پاس میں ڈاک ساب کے ساتھ ہسپٹل پر صبح سے لے کے شام تلی اس لئے کام کر سکوں کہ میں ہسپٹل کی وہ کریکٹریسٹکس کو سمجھ سکوں اب ایسے ڈیٹا سائنٹیز جیسے مجھے وہ کریکٹریسٹکس سمجھ میں آتے ہیں میرا مائنڈ کہتا ہے اس کو آٹومیٹ کیسے کرنا ہے موڈل ٹرین کیسے کرنا ہے اس کو آپ انسان سے الگ کیسے کرنا ہے اسی طرح سے آپ جو ڈیٹا سائنٹیز جو ایول ڈیٹا سائنٹیز ان کو آپ وہ سارے اپنے کریکٹریسٹکس دے رہے ہیں کہ میں کیا کھاتا ہوں کیا پیتا ہوں کیا چلاتا ہوں کب سوتا ہوں کب جاگتا ہوں یہی اپنے بچے کے بارے میں دے رہے ہیں کہ وہ یہ سارا کچھ کیا کرتا ہے کیسے بڑا ہو رہا ہے کہاں جاتا ہے مشین جو ہے آپ اس کو دس انفرمیشن دیں گے پانچ وہ ایڈ کرے گی اور آپ کے بچے زیادہ وہ جانے گی کیونکہ بچے کے مائنڈ میں میموری ریٹین کرنے کی ایک انفرمیشن ریٹین کرنے کی کپیسٹی ہے مشین کے پاس تو کپیسٹی نہیں ہے جس سے کیا ہوگا کہ بچے کوئی ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اصل میں ہوں اصل وہ ہے تو ایڈنٹیٹی تھفٹ is the biggest تھفٹ اور اس واقع پر نا مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے غور سے سنیے گا آپ نے فرمایا اپنے راز کی حفاظت کرو کیونکہ ہر صاحب نعمت کے ساتھ حاسدین ہوتے ہیں یعنی جب آپ کو نعمت ملتی ہے تو اس پہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں اور حسد کرنے والے بے ہوتے ہیں کہ کچھ کر نہ سکیں مگر آپ کے گردے کے نیگٹیو انرجی تو جنریٹ کر دیتے ہیں اور آپ کے رستے کی رکاوٹ تو بن جاتے ہیں تو راز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ آج راز کا کھانا فلان ہوتل میں میں نے اپنے بیو بچوں کے ساتھ کھایا مجھے کیا ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ آج میرے بیٹے نے یہ نیا سوٹ پہنا تو اس بارے میں یہ بہت اہم بات ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس کی ایڈکشن ہو چکی ہے تو اب سٹیپ وائز شروع کریں اور اپنے اوپر یہ چیک رکھیں کہ جو آپ کے اپنے ذاتی ایونٹس ہیں ان کو آپ تشہیر نہ کریں اس کو میڈیا پہ نہ ڈالیں ورنہ جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے نا وہ ہماری امیجینیشن سے بھی زیادہ ہے ایک اس کیوں میں اور سائیڈ بھی دوں جو بھی آپ نے کہی دو طرح کے لوگیں کبھی آپ کو کومنٹ آئے گا کومنٹ میں کہا جائے گا کہ ڈاکس آپ آپ تو آپ کا تو سارا کچھ پتا ہے میں بھی تصویریں ڈالتا ہوں یہ دو طرح کے لوگ ہیں سائیبر اٹیک اس طرح کے ان لوگوں پہ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایکچولی نہیں ہیں بٹ ان کی انفرمیشن سوشل میڈیا پہ ہے یاد رکھیں فور ایکزامپل جب آپ اپنے بچے کی انفرمیشن ڈال رہے ہو اور وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا سوشل میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے آج اگر میری کوئی پکچر کو یوز کرتا ہے تو آئیکن کلیم آئیم اپ پبلک فگر اور یہ پکچر یہاں سے لی گئی میرے پاس اس پکچر کا سورس ہے ملٹیبل جگہوں پہ ٹیکڈ ہے کہ وہ لوگ کہیں گے ارے پبلک فگر ہے اس کی لے لی اور جب کوئی ایکٹیویٹی ہوگی مجھے پتہ بھی چل جائے گا کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کو ان لوگوں کے مجھے بتائے گا یہ اصل ان لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں اور ان کی انفرمیشن سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں وہ سٹنگ ڈک جسے کہتے ہیں وہ سٹنگ ڈک بنتے جا رہے ہیں جس کو پیسیب سموکرز کہتے ہیں پیسیب سموکرز کہتے ہیں یہ سگرٹ پی نہیں رہے لیکن سگرٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھیں آپ کا چھ سات سال کا بچہ آپ اس کے تصویریں ڈالی جا رہے ہیں اس کو تو نہیں پتا وہ دس سال کا ہوگا اس کو نہیں پتا دس سال تک کون اس کی انفرمیشن ٹریک کر اس کو نہیں پتا جب وہ آئے گا اس کا ڈیمیج ہو چکا وہ آگا اور وہ اریورسیبل ہوگا تو پھر اس کا ٹائم تو دو ایکشن پلیز آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو اگر آخر تک آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو مہربانی کر کے نا آج سے اس بارے میں سیریس وار کیجئے اور یہ واقعی ایک ڈاکٹر جو پیرنٹنگ پہ کام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اس اے ڈیٹا سائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں this is very very dangerous ہم ہر طرح کے ٹاپکس پہ بات نہیں کرتے اس طرح کے لیکن یہ جب ہم نے پڑھا it is actually happening اور یہ بہت دور کی بات نہیں ہے یہاں ہو رہا تو بھی very careful اور آپ کو یہ سارے چیزیں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے I hope کہ ان سب چینز آپ کو فائدہ ہوا ہوگا Thank you